تو ریسنٹ ٹائمز کے اندر سپر ایرو جانرہ کے اندر جو کوئی بھی شوز آئے ہیں یا سیریز آئی ہیں اس کے اندر دی بوائز کا میری نظر میں ایک الگی لیول ہے چاہیے ہم یہاں پر بات کریں ہوم لینڈر کے ایویل ہونے کی یا پھر ہم مات کریں بچر کے اپنے بدلہ لینے کی آگ کی اس پوری کی پوری چیز نے سبردست طرح کے سیزن کو ڈرائیف کیا ہے تین سیزنز تک اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیزن یہاں پر ختم نہیں ہونے والے ہیں بلکہ کم سے کم بھی آرٹس یا دس سیزنز کے بنتے ہی ہیں دی بوائز ایک ایسا واحد سیزن ہے جس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے انلیمیٹڈ سیزنز آتے رہیں اور یہ سیزنز کا بھی ختم ہی نہ ہو کیونکہ ہر ایک نئے سیزن کے ساتھ یہ کوئی نئی چیز کو لے کر آتے ہیں اور اس چیز کے ساتھ وہ بہت دارہ زبردست طریقے سے کھیلنا جانتے بھی ہیں سو گائز دیس اس پی ٹیکر اور آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں دی بوائز کے سیزن 3 کا ریویو تو اس کے اندر ہم تھوڑا سپاولرز وغیرہ کو بھی ڈسکس کریں اور آئی ہوپ کہ آپ نے اب تک دی بوائز کا سیزن 3 تو دیکھی ریا ہوگا تو چلیے بینہ کسی اور بات کے فوراں سے اپنی آج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں دی بوائز کے ہیرو گیزم والے اپیسوڈ کے پر اپنا ریویو دے چکا ہوں جو کہ میری نظر میں اس وقت میں نے کہا تھا کہ اب تک کا بیسٹ اپیسوڈ ہے اور اس سیزن کے فنالے کو دیکھنے کے بعد بھی میں یہی بات کہوں گا کہ کس طریقے سے جو انہوں نے ہیرو گیزم والے اپیسوڈ بنایا تھا وہ میری نظر میں اس پورے کی پوری سریز کا اس پورے کے پورے شو کا سب سے بیسٹ اپیسوڈ تھا اور وہ علا مزہ مجھے فنالے کے اندر بھی نہیں آیا جو کہ اپیسوڈ 6 کے اندر آئے تھا لیکن آل دو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کا جو فنالے تھا اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کو اسٹیبلش کیا گیا ہے جس طریقے سے ہوم لینڈر کا اپنے بیٹے کو اپنی سائٹ پر لے لینا یعنی کہ رائن کو اور وہ کافی ایویل پات پر چلتا وہاں پر نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہوم لینڈر نے یہاں پہ سارے کے ساری پبلک کے بیچ ایک آدمی کے سر کو اس کے دھر سے الگ کر دیا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پبلک کا ریاکشن یہ تھا کہ اس نے اچھا کام کرا ہے تو اب یہ بات پوری کی پوری ہوم لینڈر کی سائیکلوجی کو چینج کر کے لگ دے گا کیونکہ ہوم لینڈر آج تک صرف اسی بات سے ڈرتا تھا کہ اگر اس نے کسی کے سامنے کسی کو مار دیا تو پبلک کا ریاکشن کیا ہوگا لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ اٹینشن اس کو نہیں ملے گی جس کے لئے وہ بھوکا ہے لیکن جب اس نے لوگوں کے سامنے یہاں پہ ایک آدمی کو مارا تو لوگ اس سے اور خوش ہوئے نہیں لگ گئے تو یہ چیز ہوم لینڈر کو اب بہت ہی ختلناک قسم کی انسٹوپیبل بینگ بنا دے گی مطبع ہوم لینڈر کسی کو بھی کسی کے بھی سامنے مار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے لٹریلی وہ اب کسی سے نہیں ڈرتا ہے تو یہ ساری کے ساری چیزوں کو جو اسٹیبلش کیا گیا اس فینالے کے اندر وہ میرا فیوریٹ پارٹ تھا اس کے علاوہ اس پورے کی پورے سیزن کی جو سب سے بڑی ہائلائٹ تھی وہ بچر کی پاورز تھی اور سولجر بوئی کا انٹریڈکشن تھا اب میں سب سے پہلے بچر کی پاورز کے پر بات کروں تو بچر کو جس طریقے سے پاورز دی گئی بہت ہی زیادہ مزا آیا ہیرو گیزم والے اپیسوڈ کے اندر میں نے دیکھا کہ بچر ورسز ہمیں ہوملینڈر دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ فینالے کے اندر بھی ہمیں ایک زبردست طرح کی فائٹ دیکھنے کو ملی لیکن میں یہاں پہ یہ کہا ہوا کہ افسوس کے ساتھ جو یہاں پہ بچر کا کیریکٹر تھا وہ فینالے کے اندر کافی زیادہ مجھے آڈ نظر آیا مندب بچر ایک ایسا کیریکٹر ہے اگر وہ کسی چیز کو کرنے کے بارے میں سوچ لے تو اس سے کمیٹیڈ ہو جاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب اس کا بیٹا رائن بیچ میں آ رہا تھا ہوملینڈر اور اس کے تو اس نے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرنا شروع کر دیا اور میری نظر میں یہی بچر کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ وہ شاید اس بارے میں نہیں جانتا تھا کہ رائن جو ہے وہ آلریڈی اب ہوملینڈر کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہ چیزوں کو اور بد سے بدترین بنائے گئی مطلب اس دن بچر اور سولڈر بائی نے مل کے ہوملینڈر کو مار دیا ہوتا تو وہ اب آگے یا کتنا زیادہ ایویل نہ بنتا لیکن اب اس ساری کے ساری چیزوں کے ذیمہ داری وہ بچر کے اوپر آ چکی ہے کیونکہ اس نے اس دن ہولڈ بیک کیا تھا اسی کے ساتھ میں یہاں پہ سولڈر بائی کے اوپر اگر بات کروں تو سولڈر بائی کا کیریکٹر تو یار کیا کیریکٹر تھا اس کے پر تو مجھے الگ سے ویڈیو بنا کے پوری پوری پانچ منٹ کی ویڈیو بنانی ہوگی لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسن ایکلز نے جنہوں نے اس کا رول پلے کرا ہے بہت زیادہ زبردست اور شاندار کام کرا ہے سولڈر بائی کی پریزنس ایسی تھی کہ جب بھی وہ سکرین کے اوپر موجود تھا تو ہم کسی اور کریکٹر کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہے تھے سچ کہوں تو انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے ذریعے اس پورے کے پورے کریکٹر کو ہمارے دلوں کے اندر بسا دیا ہے جب بھی وہ سکرین کے اوپر ہوتا تھا تو ہم کسی اور کریکٹر کو بھاؤ تک نہیں دالتے تھے اور یہ جو پوری کی پریزنس تھی یہ سولڈر بائی کی امپورٹنس اس کی پاور کو ہمیں فیل کروا رہی تھی ہم نے دیکھا کہ اس کے جو یہاں پر سارے دائلوگز تھے وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا یہ ساری کسی ساری چیزیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہیں میں یہ کہوں گا کہ میرا پورے کے پورے فنالے کے اندر جو سب سے فیورٹ کریکٹر تھا سب سے فیورٹ پار تھا وہ سولڈر بائی تھا کیونکہ سولڈر بائی بیسیکلی اصلی میں دیکھا جائے تو مرد کا بچہ ہے کیونکہ اس نے بچر سے ڈیل کری تھی کہ وہ ہوم لینڈر کو مارے گا اب اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہوم لینڈر اسی کا بیٹا ہے رائن اس کا پوتا ہے اور ہوم لینڈر اس کو چاہتا ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کے رہیں اور وہ لوگ سب کچھ ٹھیک کر لیں لیکن کیونکہ سولڈر بائی نے اس بات کی قسم کھائی تھی اس بات کی ڈیل کری تھی کہ وہ اس کو مارے گا تو وہ اپنی ڈیل کو پھورا کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بیک آؤٹ کرتا ہے وہ ذرا سلڈر بائی نہیں بلکہ بچر کرتا ہے اور الٹا وہ لوگ جو ہے بیسیکلی سولڈر بائی کو ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انہ سینس مجھے کافی طرح سیڈ بھی لگا کیونکہ سولڈر بائی ہیں جس نے اپنا سب کچھ دعو پہ لگا دیا تھا اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی الٹا بوچر اس کے ہی خلاف ہو گیا اور اس کو ہی ان دی اینڈ وہ لوگ باپسی اسی ڈبے کے اندر پہنچا دیتے ہیں جہاں سے وہ نکل کر آیا تھا انسی کے علاوہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ سیزن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی ایود بیوز نے صرف سولڈر بائی کو اٹھا کے پیچھے دھکیلا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرا اور یہاں پہ دو اور کریکٹر ہیں جن کے بعد بات کرنا چاہوں گا وہ فرنچی کا ہے اور کیمیکو کا ان کا جو پورا کا پورا لف سٹوری چل رہی تھی یہ سب سے ادھا بولنگ پارٹ تھا اس پوری کے پورے سیزن کے اندر اس کو فالتو میں انہوں نے ڈریک کرنے کی کوشش کریے یہ سٹوری کہیں پہ بھی نہیں جانے والی ہے لیکن وہ لوگ بلا وجہ جو اس سٹوری کو ڈریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے شاید کچھ نہ کچھ ریزلٹ نکل جائے لیکن یہ بلکل بھی بیکار ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس کے علاوہ ایم ایم کا کیریکٹر اس آلویز مجھے کافی زیادہ پسند ہے اور وہ بلکل ویسے ہی مجھے نظر آیا کہ وہ اپنی چیزوں کے اوپر کمیٹڈ رہتا ہے جس چیز کا اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اس کو کرے گا چاہے بچھر اس کا ساتھ دے یا نہ دے وہ ہی پہ بات کریں ہیوئی ہی تو ہیوئی کا کیریکٹر اس میں مجھے کافی زیادہ چینج نظر آیا جہاں پہ وہ پہلے شروع سیزن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافی زیادہ ڈرپوک قسم کا تھا اب وہ کمپورنڈ بی کو جو ہے اپنے اندر لینا شروع جسے نے کیا تھا تو وہ ایک الگی پرسنیلٹی اس کی ہمارے سامنے آئی تھی اور انہوے میں اس کو کہوں گا کہ مجھے وہ کافی زیادہ پسند بھی آیا اور انٹرسٹنگ بھی لگا اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ایم بی پی اس پورے کے پورے فنالے اپیسوڈ کا تھا میرے حساب سے وہ کوئین میف تھی کیونکہ کوئین میف کو ہم نے لٹریلی یہاں پہ ہوم لنڈر سے ٹوٹو ٹوٹو جاتے ہوئے دیکھا اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئین میف کی جو پاورس تھی وہ کتنی زیادہ زبردست تھی لیکن افسوس کے ساتھ کیونکہ سولجر بوئی کے پورے بلاسٹ کے درمیان وہ آ جاتی ہے تو اس کی جو ساری کے ساری کمپاؤنڈ وی والی پاورس تھی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اب وہ ایک نورمل سی انسان بن چکی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں اس کے کیریکٹر کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ ضرور کریں گے اسی کے علاوہ اگر میں اس پورے کے پورے سیزن کی موس بیڈیس کیریکٹر کی بات کروں تو جیسا کہ ہمارے پچھلے سیزن میں سٹین ایڈگر کا کیریکٹر تھا وہ بہت زیادہ بیڈیس قسم گا تھا لیکن اس سیزن کے اندر میں ہمارے پاس جو کانگریس میں نیومن تھی میں کہوں گا کہ وہ سب سے زیادہ انڈرریٹریڈ اور بیڈیس کیریکٹر ہے سیزن 3 کی اس کی جو پوری کی پوری پریزنس تھی جب بھی وہ سکرین کے اوپر آتی تھی تو ہمیں ایسا فیر ہوتا تھا کہ کوئی خطرنا قسم کی چیز کھڑی بھی ہے اور وہ چاہے تو کبھی بھی کسی بھی مومنٹ کے اوپر کسی کے بھی سر کو کھول کے رکھ سکتی ہے اور یہ چیز مجھے اس کے کریکٹر کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ کتنے زبردست اور خاموشیز اور کام طریقے سے وہ لوگوں سے بات کرتی ہے جبکہ اس کے دماغ کے اندر ایک پوری کی پوری ایویل سکیم دوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ کریکٹر مجھے بہت زیادہ پسندہ سیزن تھری کا اور اس کو جو ہے کافی کم ہمیں دکھائے گیا ہے لیکن آئی ہوپ کہ اگلے سیزن کے اندر چیزوں کو اسٹیبلش کیا جائے گا تو اس کے اندر ان کا ایک بڑا رول ہونا ہی چاہیے کیونکہ جیسا کہ ہم نے فنالے کے اندر یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ وائس پریزیڈنٹ کی رن کے لیے آگے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو موسٹ پریبیلی وہ وائس پریزیڈنٹ بن بھی جائیں گے اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے چینجز آئیں گے سپر ہیروز کے لیے اس پوری کی پوری وارڈ کی دنیا کے اندر اگر آپ اس سے ریٹنگ کی بات کریں گے تو میں اس کو پورے ٹین آٹ اوف ٹین ٹائگرز دینا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس سریز کے اندر اس اپیسوڈ کے اندر ایسی کوئی بھی چیز بری نہیں لگی یا کسی کو اوور کرنے کی کوشش کی گئی ہو بلکہ ہر ایک اپیسوڈ ایک الگ کلی فینگر کے پر ختم ہو رہا تھا اور اس کو اگلی زبردست نئی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ شروع کیا جا رہا تھا خاص کر ہیرو گیزم والا اپیسوڈ اس پورے کے پورے سیزن کو اتنا زیادہ ویڈ دیتا ہے کہ وہ پورا اپیسوڈ ایک طرف اور باقی کے سیزن ایک طرف ہے تو میرے حساب سے سیزن کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا جو کہ میں ریموف کرنا چاہوں گا ہٹانا چاہوں گا یا پھر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا میں نے جتنا سوچا تھا مجھے اس سے زیادہ مل گیا ہے اور بہتر طریقے سے دیا گیا ہے تو اس لیے میری لیے تو سیزن سے کوئی شکایت نہیں ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کے سیزن کو دیکھنا شروع نہیں کیا ہے تو سچ میں آپ ایک بہت ہی بڑی چیز کو مس کر رہے ہیں ماویل اور ڈی سی سے ہٹ کے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں سپر ہیرو جینرہ کے اندر تو یہی وہ چیز ہے اور میرے حال سے آپ کو اس سے پہلے کہ زیادہ سپالرز ملنا شروع ہوں آپ کو اس سیزن کو دیکھ لینا چاہیے ہی سو گائز with that being said میں اپنی اس ویڈیو کو یہی پر ریپ اپ کرتا ہوں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اس طرح کی آسم کانٹینٹ کو میری چینل پر انجوائی کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم ماویل ڈی سی نیٹفلکس دوسری سیریز وغیرہ سب کے اوپر بات کری رہی ہوتے ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سارے سارے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کر لیجئے گا جہاں پہ میں اپنے چینل کے حوالے سے اپ ڈیٹس اور نیوز کو شیئر کری رہا ہوتا ہوں سو گائز ملتے اپنے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تل دن تکیو سو مچ